بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ خطے کا امن خراب کرنے کے لیے بھارت کی اہم شخصیت نے ایک غیر اعلانی دورہ بھی کیا ہے اور دوسری جانب برطانوی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بینکاب کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق میں آواز بھی اٹھائی ہے دراصل اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ قوام متجدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو دو سال کے لیے تین کمیٹیوں کی سربراہی کا موقع دیا گیا ہے اور ان کمیٹیوں میں تالبان سینکشنز کمیٹی کاؤنٹر ٹیلرزم کمیٹی اور لیبیا سینکشن کمیٹی سامل ہے تالبان اور دہشتگردوں سے متعلق جن کمیٹیوں کی سربراہی انڈیا کو دی گئی یہ معاملہ کافی حیران کن ہے یہ دونوں پاکستان کے بنیادی مفادات ہیں اور ان دونوں مسائل پر انڈیا ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتا رہا ہے ویسے بھی انڈیا کے اپنے اندر تو معاملات ابھی سٹیبل نہیں ہیں اور ایسے میں اس کو اس طرح کی ذمہ داریاں دینا کسی صورت کوئی جائز بات نہیں لگتی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دیا جائے اور پاکستان کے لیے یہ تمام صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ انڈیا پہلے ہی پاکستان پر بار بار الزامات لگاتا رہا ہے پاکستان دہشتگردوں کی پناہگاہ قرار دیتا رہا ہے تو ان کمیٹیوں میں شامل ہونے سے انڈیا کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ کئی معاملات میں پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے پاکستان میں پبندیاں لگوانے کی کوشش کر سکتا ہے یعنی بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے جس سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر سبکی کا سامنا کرنا پڑے آئندہ ماہ فردری میں عالمی ادارہ فینانشل ایکشن ٹاس فورس یعنی فی ٹی ایف کا ورچول اجلاس آنے والا ہے اور اکتوبر دوہزار بیس میں پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی ستائیس میں سے اکیس سفارشات مکمل کر لی تھی لیکن جو چھ سفارشات باقی تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو گری لس سے نہیں نکالا گیا بلکہ ان چھ نکال کو پورا کرنے کے لیے چند ماہ کا وقت دیا گیا تھا جو کہ فردری میں مکمل ہوگا جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ پاکستان گری لس سے وائٹ وائٹ میں جانے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں اور اس سے پاکستان کا معاشر مستقبل وابستہ ہے اس لیے اگر اس صورتحال میں انڈیا ان کمیٹیوں کی سربراہی کرے گا تو وہ پاکستان کے لیے جان بوچ کر نئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور کبھی ہمیں گری لس سے نکلنے نہیں دے گا بلکہ معاملات کو اور خراب کر کے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے جبکہ دہشتگردوں کی مالی معاملت کو روکنے میں نکام ہونے پر انڈیا پاکستان کی آئی ایم ایف سے فنڈنگ بھی رکوا سکتا ہے اور اگر طالبان سانکشنز کمیٹی کی سربائی کی بات کی جائے تو انڈیا پاکستان کی ان تمام کوششیوں پر پانی پھیر سکتا ہے جو وہ افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اور دوسری جانب افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات اور امن قائم کرنے کے لیے کرتا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا پہلے ہی یہ موقف ہے کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا اور ساتھ ہی افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشتگردی کی وعداتیں کرواتا ہے بھارتی ایجنٹس کو بھی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں داخل کروائے جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں انڈیا کا ایسی کمیٹی کے سر بھائی کرنا کسی صورت بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اور اب افغان امن عمل جو ہے وہ انڈیا کو مداخلت کا موقع مل جائے گا اس کے اندر اور بھارت بھارتی وزیراعظم نریندر بودی کے مشیر قوم اسلامتی جیڈ ڈوول جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے ہی افغانستان کا غیر اعلانیاں دورہ وہ کر چکے ہیں اور ایسے موقع پر جب قطر کے دارالحکومت دوہا میں افغان مذاکرات جاری ہیں پاکستان نے حال ہی میں بھارت کے خلاف ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ ڈوزیر بھی فرام کیا ہے جن میں بھارت کی طرف سے تشدد کو بڑھاوا دینے کی نشاندہی کی گئی تھی اور انڈوزیر میں بھارتی انٹیلیجنس انجنسیوں کی طرف سے افغان سرزمین پر سرگرم پاکستان مخالف طالبان گروپوں اور بلوج دہشتگردوں کے مابین گٹ جوڑ کرانے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا تو ایسی صورتحال میں طالبان سیکشنز کمیٹی میں بھارت کو کسی قسم کا کوئی کردار دینا افغانستان میں امن کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور دوسری جانب ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کو بھارت کے دوگلے کردار کا علم نہ ہو خود برطانوی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کر دی ہیں ارکان پارلیمنٹ میں کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بھارتی موقف زمین بوس ہو چکا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا چکا ہے برطانوی وزیر اور دس ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بے بسی پر آواز اٹھاتے ہوئے بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا لاکڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ جبری تسلط کے لیے ہے اور پانچ لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو قید کر رکھا ہے ان وبا کے دنوں میں کشمیری مسلمانوں کو ہسپتالوں میں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے اور بھارتی فوجی کشمیری خواتین کو ان کی گھر کی دہلیز پر حراسہ کرتے ہیں اور ان کی عزت پر حملے کرتے ہیں ازادی اظہار پر پبندی ہے مودی سرکار کے خلاف بات کرنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے بھارت نے اپنے قانون تک میں رد و بدل کی ہوئی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا سکے جس کے بعد بھارت ایک ریفرینڈم کروا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے گا اور سیاسی و انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جس کے بعد ان لوگوں کو عدالتی و قانونی کاروائی کا حق بھی حاصل نہیں بھارت کسی غیر ملکی صحافی کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد تین سو سے زائد کشمیریوں کی جانے گوا چکے ہیں اور بھارت نے 144 کشمیری بچوں کو حراست میں لیا ہوا ہے جس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی اور مقبوضہ کشمیر میں مذہبی ازادی پمالی کی طرف جا رہی ہے لیکن اس تمام صورتحال کا علم ہونے کے باوجود برطانیہ سمیت کئی دوسرے ممالک اربو ڈالرز کے ہتیار بھارت کو فروخت کر رہے ہیں اسے اقوام متحدہ کی اینک میٹیوں کی سربراہی دی جا رہی ہے افغانستان کے امن مہایدوں میں بھی بھارت کو مداخلت کا موقع دیا جا رہا ہے جو کہ سراسر زیادی ہے جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت صرف یہ آپشن بچی ہے کہ وہ چین کی حمایت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے کیونکہ چین ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہمارا دوست بھی ہے اور اقوام محتیدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بھی اور وہ بھارت کی چلاکیوں کو سمجھتا ہے کیونکہ آج کل بھارت اور چین کے معاملات بھی کافی کشیدہ ہیں تو اس صورتحال کو پاکستان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے ساتھ ہی اگر امریکی نومتقیب صدر جو بائیڈن کی آنے والی حکومت سے اگر ہمارے اچھے مراسم قائم ہو جائیں جس کا امکانات بہت کم ہیں تو بھی پاکستان کے کام آ سکتی ہے کیونکہ جو بائیڈن نے پہلے بھی کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بینل قوامی لیول پر بھی اپنی لابنگ بھی بہتر انداز میں کرنی ہوگی جس میں پاکستان کافی کمزور ہے اور اگر ہماری حکومت یہ سب کر پائے تو وہ آنے والے وقت میں بھارت کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں ورنہ بھارت ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور آپ کو پتہ ہے کہ ناپ گوسمہمی والا بھی معاملہ آ چکا ہے اور بھی افغانستان کے دیگر چیزیں چل رہی ہیں اور بھارت پورے جوش و خروش کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے مفادات کو سخت سے سخت اور کاری ضرب لگا سکے اس حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا مزید تفصیلات سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں